اور رمضان کے آخری عشرے کا سلوگن آپ سمجھ لیں نعرہ کیا ہے ایتکم من النار جہنم سے آزادی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ نہیں یہ دس دن اس میں تو بات کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں تو کوئی فضول کا کام کرنے کی بہتر تو پورے رمضان میں نہیں ہونی چاہیے رمضان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے لیکن اگر ہم نے پہلے بیس دن میں الٹے سیدھے کام کر لیے فضول گوئی کر لی کوئی ایسے فضول معاملات میں پڑ گئے تو کیا ضروری ہے کہ ہم نے اگر ابتداء خراب کی ہے تو انتہا بھی خراب کریں نعوذ باللہ یہ آخری دس دن یہ پوری ہماری جد و جہد اور پورے رمضان کا مغض اور نچوڑ ہے اس لیے ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ذکر کرتی ہیں فرماتی ہیں اذا جاء الاشر الاخر جب آخری دس دن آ جاتے رمضان کی بات چل رہی ہے فرمایا جب آخری دس دن آ جاتے شد امید رہو پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تیار ہو جاتے کون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ساری زندگی ساری زندگی کبھی آخری رات کے آخری حصے میں نیند نہیں فرمائی ہمیشہ ہمیشہ عبادت میں وقت گزارا کون وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک رات بھی ضائع نہیں کی اور کبھی کبھی اتنا سجدہ کیا اتنا سجدہ کیا اتنا طویل سجدہ کیا کہ آپ کے ازواج متحرات فرماتی ہیں ہمیں تو یہ خوف ہو گیا کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے فرماتی ہیں ام المومنین اتنا لمبا جب سجدہ ہو گیا میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی سنگوٹھے کو ہلایا کہ دیکھوں تو صحیح جان ہے کہ نہیں ہے اللہ جس کا سجدہ اتنا طویل جس کا قیام اتنا طویل کہ فرمایا پاؤں میں ورم آ جاتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے آج تو ہم تراوی میں ایک گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے مولی صاحب جلدی کرو یار ایک تو رمضان ہے اوپر سے پھر ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہو وہ رحمتِ دو عالم جن کا سجدہ اتنا طویل جن کا قیام اتنا طویل جن کی تلاوت اتنی طویل عام حالات میں ان کے بارے میں ان کے گھر والے گواہی دے رہے ہیں اذا جا لاشر اللہ واخر جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو پھر تو رنگ ہی بدل جاتا تھا پھر تو رنگ ہی زندگی ہی بدل جاتی تھی شد میزرہ پوری تیاری کر لیتے تھے احیا لیلہ راتوں کو جاگتے تھے پہلے کونسا اتنا سوتے تھے وَأَيْقَضَ آہْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے خود بھی عبادت میں گزارتے تھے وقت اور گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ آخری عشرہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے موسیقی